دھاکڑ خبر کے نیوز روم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس خان دھاکڑ خبر بے خوف زبان بے باق انداز دھاکڑ خبر کے نیوز روم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس خان ایک بہت ہی گمبیر خبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جو خبر آپ کو ثابت کرے گی کہ دیکھیں جو ستہ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو شاسن کر رہے ہیں ان کے لیے مذہب کوئی معنی نہیں رکھتا اگر مذہب معنی رکھتا ہے تو یہ خبر ہمارے پاس نہیں آنی چاہیے تھی جس سے ہم آپ کو روبرو کرانے جا رہے ہیں کہ سعودی عرب کے اندر ایک بڑے علیمہ دین کو سرکار کے خلاف ورزی کرنے پر یعنی کہ سرکار کے خلاف بولنے پر ان کو جیل میں ڈال دیا گیا جیل کے اندر تشدد کر کے یعنی کہ حملہ کروا کے ان کو قتل کر دیا گیا ہے ان کو ہلاک کر دیا گیا ہے یہ خبر نہیں آ رہی ہوتی کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ سعودی جو مسلمانوں کی حکومت ہے اور وہاں پہ ایک مسلم عالم کو وہاں کی حکومت جیل میں ڈال دے ہو سکتا ہے ایسا ہمارے دیش میں بھی ایسے کئی منظر ملنے کو دیکھنے کو ملتے ہیں جو بتاتے ہیں اس بات کو کہ جو حکومت کے خلاف بول رہے ہیں اندو سماج کے لوگ چاہے وہ پانس آرے ہو چاہے وہ دابولکار ہو چاہے وہ گوری لنکیش ہو ان پر اس طریقے سے حملے کیے جا رہے ہیں چاہے وہ کنی یا کمار ہو تو یہ چیزیں کوئی ایسی نہیں ہیں کہ ان کو صرف دھرم کے چشمے سے دیکھا جائیں حالانکہ سرکاریں اب اپنے آپ کو بڑی دھارمک ثابت کرنے میں لگی ہوئی ہیں آج کل تمام ملکوں کی سرکاروں کا یہ حال ایک جگہ کا نہیں لیکن جب آپ دیکھیں گے سب چیزوں کو سامنے سمجھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ اگر مذہب کے نام پر سرکاریں چلتی تو پاکستان مذہب کے نام پر بنا تھا جب 47 میں بٹوارہ ہوا تو پاکستان مذہب کے نام پر بنا لیکن جب مذہب کے نام پر بنا تو مسلمان بنگلہ دیشی کو اپنے ساتھ کیوں نہیں رکھ پایا پچیس برس بعد ہی مسلمان بنگلہ دیشی اس سے کیوں الگ ہو گئی یہ ثابت کرتا ہے اس بات کو کہ مذہب کے نام پر کبھی ملک نہیں چل سکتے ہیں اور نہ ہی کبھی ملک بن سکتے ہیں ملک چلانے والے جو لوگ ہیں وہ اپنی حکومتوں سے مطلب رکھتے ہیں اور حکومت کے لیے حکومت میں بنے رہنے کے لیے وہ مذہب کا دھرم کا جو ہے وہ چولہ لوگوں کی نظروں پر چشمہ لوگوں کی نظروں پر چڑھا دیتے ہیں اسی سعودی عرب سے دوسری خبر آ رہی ہے کہ سرکار کے خلاف بولنے والے کو تو قتل کر دیا گیا جیل کے اندر اور دوسرے مسجد میں کھڑے ہو کے ایک دوسرے جو مولانا مفتی جو بھی آپ کا ہیں وہ سرکار کے بارے میں ایسے بول رہے ہیں کہ سرکار میں بیٹھے ہوئے لوگ اگر زنا کریں بلتکار کریں اگر شراب پیئیں دارو بازی کریں تب بھی ان کے خلاف نہیں بولنا چاہیے اور ان کے تمام حکموں کو ماننا چاہیے کیا ہے پوری تصویر روبرو کرائیں گے آپ کو میرے ساتھ ہیں دھاکڑ قبر نیوز چینل کے نیوز ایڈیٹر ڈاکٹر عبدالسلام صدی کی آپ لوگ یوٹیوب کے علاوہ ہمیں فیس بک پر ٹویٹر پر اور انسٹاگرام پر بھی فولو کر سکتے ہیں اور جیسا میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ پلی سٹور پر جا کر ہمارا ایپ ڈاونلوڈ کر سکتے ہیں اس سے آپ کو بینیفٹ یہ ہوگا کہ آپ جس وقت بھی اونلائن ہوں گے اس وقت ہی ہمارے ایپ پر جا کے آپ کو ہماری تمام خبریں مل جائے کریں گی یوٹیوب پر آپ کو ہماری خبریں تلاشنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو کیا ہے پورا معاملہ چلتے ہیں کیا ہے جی پورا معاملہ پہلے بتائیں جن کا جن کو ہلاک کرنے کی بات آ رہی ہے وہ خبر کیا ہے اور کون ہے جن کو ہلاک کی جانے کی سعودی عرب میں ایک بڑے عالم دین جو ہے وہ سیاسی قیدی تھے حکومت پر وہ تنقیدے کیا کرتے تھے کہ ان کا نام ہے شیخ سلیمان الدوائش ابھی پچھلے منگل کو جو ہے انہیں جیل میں ہی جو ہے جو خبر ہے یہ کہ انہیں پیٹ پیٹ کر ہلاک کر دیا گیا کب سے بند تھے اور کیوں بند تھے یہ اور تھوڑا سا بتائیں یہ گزشتہ دو سال سے بند تھے اور ان پر عاروب تھا کہ انہوں نے جو موجودہ شاہ سلمان نے ان کی پر جو ہے یہ تنقیدیں کیا کرتے تھے کسی سکولے کا مطلب یہ تنقید کرتے وہاں کے نظام حکومت ان کی نظام حکومت ان کی پالیسی ان کی جو ملکی سیاسی مذہبی جو پالیسی ہے اس کو لے کر کے تنقید کیا کرتے تھے یہ اچھا یہ تنقید کیا کرتے تھے تو شیخ کو جو آج کل وہ نہیں چیزیں لاغو کر رہے ہیں اس کے انہیں جیل میں ڈال دیا گیا جیل کے بعد جیل میں ہی تشدد کر کے انہیں حل حق کر دیا ایسے لوگوں کی تو فیرست بہت لمبی ہے جن کو جیل میں تعلق ہے ایسے لوگوں کی فیرست جو ہے اس وقت جو جو ریپورٹ ہے تیس ہزار سیاسی قیدی وہاں کے جیل میں بنتے ہیں جس میں کون کون ہے صرف ان کے نہیں نہیں اس میں بڑے بڑے لوگ ہیں اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو انسانی حقوق یعنی human rights کے بڑے بڑے ایکٹیویسٹ ہیں بہت سی مہیلہ ایکٹیویسٹ ہیں جو سعودی عرب میں جو ہے تحریک چلا رہی تھی یہ بڑے عجیب بات لگ رہی ہے کہ مہیلہ ایکٹیویسٹ کو بھی وہاں کے جیل میں ڈال دیا ہے نہیں نہیں مذہبی کتنے لوگ ہیں مذہبیوں کے بڑی طرح ہزاروں میں ہیں ہزاروں میں ہیں ملکہ جو ان کی پولیسیز کے خلاف بول رہے ہیں وہ اگر مذہبی علیماء ہیں تو ان کو ڈال رہے ہیں یہ مذہبی حکومت اگر اس طریقے سے مذہبی علیماء کو ڈال رہی ہے اسے آپ کس نظریہ سے دیکھتے ہیں کیا سوچتے ہیں اس کو لے کے بلکل 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 یہی ہے وہ اپنے بادشاہت بچانے کے لیے جو ہے الٹے سیدھے کچھ بھی جو ہے بول دیتے ہیں جو حق پسند علماء ہیں ان کے گلے نہیں اترتی اترنی بھی نہیں چاہیے بھئی جو حق بات جو حق خلاف آپ بولو گئے آپ خود تو دعویٰ کر رہے ہو کہ یہ اسلامی ملک ہیں اس لیہاں اسلامی حکومت ہے اور اسلام کے خلاف جو ہے آپ کی پالیسی بنا رہے ہیں آپ ٹھیک ہے سعودی عرب کو تبدیل کرنے کے لیے امریکہ کی نظر میں اپنے آپ کو روادار دیکھانے کے لیے ٹھیک ہے اپنے آپ کو بڑا کیا کہتے ہیں موڈنائز دیکھانے کے لیے جو ہے یہ کر رہے ہیں اب میں کہوں کہ جیل میں جو کچھ ہوا وہ ایک سوچے سمجھے طریقے سے ہوا ہے کہ ایسے اتفاق کرن ہو گیا ہو نہیں نہیں سوچے سمجھے طریقے سے ہوا ہے اس لیے کہ اس طرح کی ریپورٹ سے ہیں ریپورٹ ہیں وہاں کہ جو عالم یا امام جو ہے وہاں کی حکومت کی خلافت کرتا ہے یا تنقید کرتا ہے انہیں یا تو غائب کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے یا جو بڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جن انہیں مقدمہ چلا کر جیلوں میں ہلاک کر دیا جاتا ہے تو یہ تو جو حق پہ ہیں ان کو اس طریقے سے قتل کیا جا رہا ہے لیکن جو سرکار کے بھوپو بن گئے ہیں چاہے وہ علمہ دین ہیں یعنی کہ دھارمی گروہ ہیں ان کو کس طریقے سے نوازہ جا رہا ہے اور وہ کس طریقے سے پورے معاملے کو سرکار کے بھوپو بننے کے لیے پیش کر رہے ہیں اس کا بھی ایک منظر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کون ہیں جن کا وہ ویڈیو وائرل ہو رہا ہے اور وہ مطلب وہاں کے کوئی علمہ ہے نہیں ہاں کوئی عالم ہے یہ تقریر کر رہے ہیں اور ایک فتوے کا حوالہ دے کر یہ ہم ڈسکرپشن میں لنک دے رہے ہیں آپ ان کے اوفیشل چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں ہم نے ان کے اوفیشل چینل سے ویڈیو لیا ہے اور جو عربی میں انہوں نے بولا ہے ڈاکس آپ بتائیں گے اس کا پورا معینے کے ساتھ ہم کو جی ٹھیک ہے اور وہ اپنی تقریر میں جو ہے ایک مفتی کا جو ہے آہ یعنی کوٹیشن کر رہے ہیں کوٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے جو مفتی کے فتوے کو ٹھیک ہے وہ فتوہ یہ ہے وہ مفتی ہیں عبدالعزیز الرئیس سے ٹھیک ہے اور فتوہ یہ ہے لو استحل الملک سلمان الزنا والخمرہ علالہوائی مباشرت فلا یجوز الانکار علیہی ٹھیک ہے یعنی اگر بادشاہ سلمان نفس پرستی کی اتباہ میں ایک ساتھ زنا اور شراب کو حلال سمجھ لے تو اس کا انکار کرنا جائز نہیں ہے باپ رے باپ کہاں کھڑے ہو کے بول رہے ہیں یہ یہ خطبہ دے رہے ہیں واقعیدہ مسجد میں توبہ 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 مطلب شراب اور زنا کو یعنی بلاتکار کو داروک کو حرام بتا رہے ہیں جی وہ حلال بتا رہے ہیں حلال بتا رہے ہیں بادشاہت کو بچانے کے لیے دیکھئے کس طرح کے فتوے دیے جا رہے ہیں اب جب یہ لوگوں کو ایسے سمجھائیں گے لوگوں کو لگے گا ہے ٹھیک ہی بتا رہے ہوں گے کچھ بھائی حکومت میں بیٹے ہوئے اگر لوگ ایسا کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے جب کوئی خطیب ایک عالم مرجد سے خطبہ دے رہا ہے ٹھیک ہے اور اور وہ بتا رہا ہے کہ یہ جائز ہے فتوہ دے رہا ہے فتوہ ٹھیک ہے اور وہ بھی اسلامی ملک میں کوئی ہندوستان میں دو چیزیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں بہت چھوٹے سے کرتے ہیں ایک تو آیا آپ کے سامنے وہ کہ جو خلاب بولے انہیں جیل میں ڈال دیا گیا اور وہاں پہ حملہ کر کے ان کا قتل کرا دیا گیا ایک یہ ہے صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں بلاتکار اور شراب پینا بھی بادشاہ کا ٹھیک ہے سلمان نام لیا وہ الگ بات ہے لیکن ان کا مقصد جو ہے وہ صرف حکومت سے ہے بلکل بلکل ٹھیک ہے تو اسے کیسے دیکھتے ہیں آپ کون لوگ ہیں کیا ہو رہا ہے وہاں پہ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو وہاں کی کیا کہتے ہیں جو مذہبی پالیسی ہے وہاں کی اور جو شریع جو نظام ہے ٹھیک ہے اس کے جو یعنی اس میں جو کیا کہتے ہیں جو حق کے طرف دار ہیں جو حق پسند علماء ہیں ٹھیک ہے جو حق پسند لوگ ہیں ٹھیک ہے وہ بادشاہ کے خلاف نہیں ہیں وہ لوگ ٹھیک ہے وہ صرف اتنا چاہتے ہیں کہ جو اسلام کے خلاف آپ نہ جائیں اسلام کے خلاف جو یہاں یہ چیز نہیں لگ رہی ہے کہ جو حق کی بات کر رہا ہے اسے جیل میں ڈالو اور جسے کہنا میں لگ رہا ہے کہ سرکار سے کچھ لینا ہے حکومت سے کچھ لینا ہے وہ ان کا بلکل یہی ہو رہا ہے وہاں پہ یہی ہو رہا ہے جو حق پسند اور لما ہے یہ پوری دنیا میں نہیں آپ کو دیکھنے کوئی ایسا مل رہا ہے پوری دنیا میں بھی ایسی ہے بلکل یہاں بھی ایسی ہے آپ ہندوستان میں دیکھ لیجئے ہندوستان میں بظاہر بی جے پی کی سرکار ہے کہ مطلب ہندو راشت ہے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا ڈیکیلیریشن کیا جائے گا لیکن اس کے باوجود یہاں بھی دیکھیں کہ ہندووں کے بڑے بڑے فلسفر بڑے بڑے سنس کیا کہتے ہیں ویدوان پہ جو ہے ان کو مارا گیا ہے ان کا مدر کیا گیا ہے ٹھیک ہے ان کے خلاف بولا جاتا ہے دیشدرو ہی بتا دیشدرو ہی بتایا گیا ہندووں کی ایسی تنظیمیں سامنے آ رہی ہیں جو بڑی تعداد میں بم اور ہتھیار بنا کر کے جو ہے اپنے مخالفین کو ہلاک کر رہے ہیں ہلاک کر رہے ہیں تو دیکھئے سارا جھگڑا جو ہے وہ حکومت کا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور سمجھ جائیں گے تو مجھے لگتا ہے تمام چیزیں خود بخود ختم ہو جائیں گی خبر کیسے لگی کمنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو سامنے ہوں گے حاضر فلالہ بھی ہمیں دے اجازت